مخبر نامہ فرانس اور پاکستان کا اس میں دو بڑی اہم شخصیات ملوث پائی گئی تھی لو جی جب وہ کیس کا روڑا پڑا تھا تو کمپنی کے سامنے آئی تھی جس نے سودہ سودہ کرایا تھا یہ زرداری صاحب کا سکندل تھا اب اکیدہ کیس چل رہا ہے یار پھر تم سنا لو مخبریاں پھر میں نہیں سناتا چلا دارا اچھا یار نراز نہ ہوا کرو بتاؤ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا میرے سودہ میں نے ہاتھ مارا کرو اچھا سودہ یہ جو سکینڈل چڑا تھا اس میں ایک کمپنی سامنے آئی تھی جس نے یہ ڈیل کروائی تھی مگر اس بندے کے نام کا نہیں پتا چل رہا تھا کہ بندہ کونے چیز نے بات کروائی ہے یہ تو نہیں پتا چلا مخبری بھی یہی ہے کہ اس بندے کا نام سامنے آ گیا ہے اچھا جو فرانس میں تھا بندہ جی جناب فرانس میں تھا اور وہ ادھر بھی کب آیا تھا اور کس کس سے ملا تھا یہ سارا پتا چل گیا ہے اتر اس وقت جو وزیر بجٹ تھے سرکوزی صاحب جو آج صدر ہے آج جو ادھر صدر ہے اب ان کو بھی وقت پڑا ہوا اور ہمارے ہاں بھی وقت پڑا ہوا ہے صدر کو کہو نا اس بندے کو یار سمجھائے کرو کسی حسنہ شروع کر دیتی ہے اس میں چھپانے والی کیا بات ہے جب پانجہ پڑتا ہے نا تو وہ بھی نہیں پھر چھپایا جاتا ہے وہ چھپایا بھی ہونا تو ہائی ہائی ایسی نکلتی ہے کہ پتا چال جاتا ہے کہ چھپا ہوا ہے پانجہ اچھا چلو اگلی مخبری سنا دو لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت میں آپس میں بہت گرمہ گرمی ہوئی آئے کہ جلاش میں پیپلز پارٹی کی ایک آلہ شخصیت نے کہا ہے کہ پائی جی یہ جو فلانا بیوروکریٹ ہے نا یہ بتائیں یہ رہا کہ یہ گورمنٹ کا ملائیم ہے یا نون لیگ کا ملائیم ہے ایک فکرہ انہوں نے اس بیوروکریٹ کے مطلق کا میں سونکہ ہی حران ہو گیا ہوں انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کو مو ہی نہیں لگاتا نہ ان کو کام کرتا ہے نہ ان کو ہم سے سدھے مو بات کرتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے پروید مشرف نہیں بلکے زیاو الحق بان گیا ہوا ہے اچھا جی جناب ہاں یا نا والی ایک سوال اچھا جی کرے جی وہ یہ کہ یہ جو عوضہ ہے اس بیوروکریٹ کا اس میں چیف کا لفظ آتا ہے نہیں چڑے یہ بھی ٹینشن ختم لا جی اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ پروید مشرف صاحب جو امریکہ میں لیکچر دینے کے لیے یہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے جس کمپنی کے ساتھ مشرف صاحب کا اگریمنٹ ہے اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کو الٹرویو نہیں دینا جب بھی یہاں لیکچر دینے آنا ہے لیکچر دیں اور بھائی جائیں کسی کمپنی کو کسی ادارے کو کسی صاحبی کو انٹرویو نہیں دینا لا جی جو ادھر میز باندھ تھے نا مشرف صاحب کے ہیں تو پاکستانی نیاد بندے مگر ادھر ہی فیٹتے ہیں اور بہت میر آدمی ہیں اچھا لہ جی اس پاہی صاحب نے انٹرویو رکاٹ کر کے تو وہ یوٹیوب پہ پھینک دیا اوے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب انٹرنیٹ پہ یہ ہے یہ تو سیاں آدمی ہے لہ جناب وہ انٹرویو جب انٹرنیٹ پہ دیکھا اس کمپنی نے جس کے ساتھ مشرف صاحب کا اگریمنٹ ہے انہوں نے مشرف صاحب کی جو فیس تھی نا لیکچر والی وہ ساری حیم کار دی انہوں نے کہا کوئی فیس نہیں چلے دو مشرف صاحب نے بہت دیرہ کاریا پائی ہے رانے دستانے میں آر کامپڑی نے کہا نای نای یہ انٹرویو ہے یہ آپ کی کوئی منجی ٹھوک رہے ہیں سوالوں کا جواب تے رہے ہیں صحیح اکھیر مشرف صاحب نے جاہرہ بندے تو بہت تے ہیں اہمینی بندہ ناؤ سال نکارتا کئی ہیں مناو انہوں نے لیایار فیس بھی اپنی لے لی مگر راتاو در بہت پڑا چاہی مخبری ہے آہ یار چلو اگلی سناؤو مخبری یار ہاتھ پینک دیا کرو کو تلی پیانڈا پڑا ہوئے جی ٹوٹ جانے اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ یہ جو پچھلے دنوں تریخ پہ پہنچے تھے بابر وان صاحب رکبینہ کو ساتھ لے کے بالکو اور اپنی طرف سے تو انہوں نے وہ تریخ فتح کی تھی بڑی خوشی تھی انہوں نے ایک انتہائی اہم شخصیت جو تھی وہ آئی ادھر بھی یارتے قانون میں خود آکے انہوں نے بابر وان کو تھپ کی دی اجیا ہوا بابر وان صد کے جاؤں تیرے ویری گوڈ ویل دن پھر باقی لوگوں کو بھی شاباش دی بہت اچھے بھئی آپ نے کمال کام آئی دکھایا کو تھوڑے تھوڑے پہ پہ بھی دیئے ہوں گے کو فروٹ چاٹ کھا لے نا ہوتا ہے نا خوشی میں ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی بچے پاس ہوتے ہیں دونوں کو آنام نہیں دیتے یہ ویسے مجھے کو پکا پتہ نہیں آنام ملاک نہیں ویسے شاباش بہت دی انہوں نے کہ بہت اچھے ویل ڈن ڈٹے رہو میں تمہارے ساتھ تو وہ شخصیت بغیر کسی پروٹوکول کے وہاں اتنی خفیہ انداز میں وہاں پہنچ گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہی مخبری ہوتی ہے اور مخبری میں کوئی بندی کے پاہنی سناتے ہیں اچھا یار چلو اگلی سناو مخبری لو جناب اگلی مخبری یہ ہے کہ پنجاب پیپلز پارٹی کی صدارت جو ہے آپ کو پتہ ہے آج کل کھالی پڑی ہوئی ہے رانہ آپ تاب صاحب ہلہٹ شدار کہتے پیسلا بات اور انہوں نے سطیفہ دے دیا تھے آج کل وہ کشور کے گمگین گمگین گانے سنتے ہیں بیٹھ کے تاولہ ہی سا خیل بھی بھی اچھا کر کے لگا دیتے ہیں اے تھےوا مندری دا تھےوا ساری عمر کیتی ہے نا دی سےوا تو ووٹ میں انہوں ایک بھی نہیں پایا لو جناب صدارت کی کو سیکھا لی ہے پیپلز پارٹی کی ایک ایسی شخصیت جو پہلے بھی پنجاب کی صدر رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی کی ان کو جناب صدر محترم پیپلز پارٹی کے چیئرمن آسوالی یرداری صاحب نے کہا کہ پائی جی آپ کونہ صدر بنا دی ہم انہوں نے آگے سے کہا میں نہیں بننا میں تو نایہل ہوں ہاں کیوں روس کے کہا انہوں نے اس لیے کہ یرداری صاحب نے ان کو پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم تو بند ہی نایہل ہو وہ نایہل ان کے یین میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا میں نایہل ہوں میں نے نہیں بننا کوئی بات نہیں بنا لے جس کو مر گئی لو جناب انہوں نے تو اب کر دیا آنکار اب دو بندوں میں ٹائی پڑی ہوئی اپنجاب کی صدارت کے لیے پیپلز پارٹی میں قائرہ صاحب اور راجہ ریاض صاحب جی جناب راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ایوان صدر کی ہی ایک خاتون بڑی اہم ان کی سپورٹ ہے اور قائرہ صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی رحمت اور اس کے علاوہ ان کے مریضوں کی دعائیں جن کو وہ بھکی دیتے ہیں اب دیکھو صدارت کس کے حصے میں آتی ہے یہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس وقت سیچوئیشن کیا ہے یہ کیسے سیچوئیشن بتا رہے ہو دونے طرف سے ہیل کے بتایا ہے نا راجہ ریاض سیاست کی سیچوئیشن بتاؤ تم تو ثقافت کی بتا رہے ہو یہ بندہ میری بہت بیشتی کرنے لگ یہ میں تمہیں بتا دوں ادھر سے پانڈی شانڈے اٹھوا دو یہ پانے توڑ کسی دن ہو رہی ہے ناظرین یہاں ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ادھر سے کوئی ایک چیز بھی ٹوٹی نا پیسے آپ کو دینے پڑیں گے تو اس چلاکو کو بھی سمجھاؤ نا کہا جی جی کی بھی کوئی جو تا کامری کے آنگے بعد میں تو چلو بیٹی کر لیتا مانک بھی بولاو نہیں